اسلام علیکم سٹوڈنٹ سٹوڈنٹ سی ایک زیرو ٹو کا کمپیٹر گرافک کا لیکچر نمبر ٹو ہے اس کے اندر جو ہے وہ ہم لوگ کمپلیٹ ڈیٹیل دیکھیں گے کمپیٹر گرافک کے حالے سے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ویڈیو لیکچر سو یہ جو لیکچر یہ کمپیٹر گرافک کا ہے دوستو اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ مطلب ترپیش آرہا ہے تو آپ جو ہے وہ مجھے ایمیل کر کے اپنی پرابلم جو ہے وہ بتا سکتے ہیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ویڈیو لیکچر سو انٹرڈکشن تو گرافک سسٹم کی انٹرڈکشن کرتے ہیں یعنی کہ بہت زیادہ ڈیوالمنٹ کے ساتھ ساتھ جو کمپیٹر گرافک یعنی کہ بہت زیادہ جو ہے وہ ڈیوالمنٹ ہوئی اور اس کی ان کے ساتھ تھا جو کمپیٹر گرافک کی فیلڈ تھی اس کے اندر بھی گرافک ہارڈ ویر جو ہے وہ بہت زیادہ جو تھے وہ آویلیبل ہے مطلب میں سے ڈیوالمنٹ کے اندر پرسنل کمپیٹر پرسنل کمپیٹر دوستو کون سا ہوتا ہے وہ کمپیٹر جو کہ ہم گھروں میں کرتے ہیں اس کو پرسنل کمپیٹر بولا جاتا ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ کمپیٹر گرافک یا ایڈاپٹر کارڈ جو ہے وہ لگا ہوتا ہے جس کے ذریعے جتنی بھی آمو گرافک سے چیزیں ہوتی ہیں وہ کرتے ہیں پرو فارم آئی کولٹی ابلکیشن یعنی کہ جتنی آئی کولٹی ابلکیشن ہوتی ہے وہ کمپیٹر گرافک کے اندر کنٹرول کی جاتی ہے یہ باقی ساری چیزیں آپ جو ہے وہ آرام سے بیٹھ کے پڑھ لیجیگا اس کے لئے نوٹ بھی جو ہے وہ آپ کو دیئے گئے ہیں اپنے وہاں سے بھی دیکھ کے جو ہے وہ پڑھ لینا ہے میں جس آپ کو جو ہے یہاں پہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں اس کے لئے گرافک سسٹم کے اگر بات کرتے ہیں تو گرافک سسٹم کے اندر ویڈیو ڈسپلی ڈیوائسز ہوتی ہیں راستر سکین سسٹم ہوتا ہے سکین سسٹم ہوتا ہے ہم باری باری جو ہے وہ ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ کور کریں گے لیکن خلال جو ہے وہ ویڈیو ڈسپلی ڈیوائسز جو ہیں وہ کیا چیزیں ہیں ان کے بارے میں ہم جو ہے وہ اس لیکچر کے اندر کور کرنے کی کوشش کریں گے تو ویڈیو ڈسپلی ڈیوائسز کی اگر ہم بات کریں تو اس کے اندر آ جاتی ہے ریفریش کے تارے رسٹر سکین ڈسپلی پرچ کے اندر آج پرچ کریں گے صوری اس کو ڈی ویزی بھی بولتے ہیں اس کے لیے فلیٹ پینل ڈسپلی ڈیوائسز ہم ساری چیزوں کو جو ہے وہ باری باری کور کرنے کی کوشش کریں گے سو آج اگر نے ہے ریفریش کیا تو خیل جو خیلی پرچ کرڑ کیا ہوتی ہے کیا توڑ کیا جو ہوتی ہے اس کے اندر ایک کنٹرول جو ہے وہ گریڈ لگا ہوتا ہے فاکسنگ اس سٹم ہوتا ہے تو دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک جو ہے وہ کیتھارڈ ریٹیوب ہے اور اس کے یہ آپ جو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پین لگی ہوئی ہیں میں آپ کو بالپوین کے ساتھ بتا بھی دیتا ہوں کہ یہ ساری جتنی بھی ہیں یہ پین لگی ہوئی ہیں یہ اس کی بیعت سے اس کے علاوہ ایک جہاں پہ جو ہے وہ الیٹرون گن ہوتا ہے جہاں پہ جتنی بھی چیز نکلتی ہے وہ نکلنے کے ساتھ ہی الیٹرون پیم کی صورت میں فاسفورس کوٹڈ سکرین کی اوپر جو ہے وہ نمائع ہو جاتی ہے دوستو میں دوبارہ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ہمارے کنیکٹر پین ہوتے ہیں اس کے بعد بیس ہوتی ہے بیس کے بعد الیٹرون گن ہوتی ہے الیٹرون گن کے بعد ہمارا ایک ہوتا ہے فوکسنگ سسٹم جو کہ فوکس کرتا ہے جو بھی ہمارا الیٹرون گن اس بیس سے نکلے گا اور جہاں تک سکرین کے جائے گا اس کے بعد ایک باکسنگ سسٹم ہوتا ہے جو کہ اس ساری جتنا بھی الیٹرون بیم ہوتا ہے اس کو فوکس کرتا ہے مطلب فوکس کرنے کے بعد اس کو میگنیٹک ڈیفلیکشن کوئل کے اندر بیچے جاتا ہے اس کے بعد الیٹرکس بیم فاسفورس کوٹرکس سکرین کی اوپر جو ہے وہ چیز ہمیں نظر آتی ہے تو دوستو اس کے علاوہ میں بات کر رہا تھا کہ یہ چو چیز یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ساری جتنی بھی سیٹنگ سے یہ ساری منیٹر کے اندر ہوتی ہیں لیکن اگر ہم لوگ ال سی ڈی کی بات کریں یا لی ڈی کی بات کریں تو اس کے اندر یہ جو ہیں وہ آج کل لیٹس چیزیں آ رہی ہیں کیتھارڈ رہے ایک ہوتی ہے اس کے علاوہ ہیٹنگ فیلمنٹ ہوتا ہے اور کنٹرول گریڈز ہوتا ہے اس کے علاوہ فاکسنگ این آڈ ہوتا ہے این آڈ دوستو جو ہے وہ پوزیٹیف سائن کو بولتے ہیں اور کیتھارڈ جو ہوتا ہے وہ نیگٹیف سائن ہوتا ہے تو اس کے علاوہ ایکسلیٹنگ این آڈ ہوتی ہے اور الیٹران بیم کا جو ہے یہ پاک ہوتا ہے تو دوستو آپ نے جو ہے وہ ساری چیزیں جو ہے وہ باری باری سے آرام سے دیکھ لینی یہ ساری کوٹڈ سکرین جو کہ ہمارے سامنے آتی ہے تو یہ جو کنٹرول گریڈ ہوتا ہے اس کے بارے میں میں نے لکھا ہوا یہ ہے جتنی بھی الیٹرون کی یہاں سے فلو ہوتی ہے جیسی ہم بٹن یہاں سے پریس اگر کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں نے کوئی بھی ایتنگ کلیمٹ اس چیز کو دی کہنے کے بعد وہ یہاں سے جیسی الیٹرون نکلے گا اور الیٹرون نکلنے کے بعد سکرین کی اوپر جائے گا تو اس کے علاوہ یہ جو کچھ چیزیں ہوتی ہیں یہ اس کو کنٹرول کرتی ہیں فوکسنگ انوڈ ہے یہ ایکسیلریٹنگ انوڈ ہے تو یہ آپ اس کی ڈائیگرام جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ایٹنگ کلیمٹ ہے اس کے بعد کیتھوڑ آ جاتی ہے کیتھوڑ جو کہ پوزیٹیف سائن ہوتا ہے نیگٹیف آئی تنگ سائن ہوتا ہے اس کے علاوہ کروڑ گریڈینٹس جو کہ الیٹرون کے فرو کو کنٹرول کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ الیٹرون گن ہے یعنی سے فوکسنگ سسٹم یعنی کہ فوکس کرتا ہے کہ کام پہ الیٹرون نے مطلب جا کے جو ہے وہ اپنا نشان جو ہے وہ سکرین پر اوپر ڈالنا ہے ایک فاس فورس کوٹنگ سکرین ہوتی ہے اور اس سے آگے جو ایک سکرین ہوتی ہے اس کو سکرین بولا جاتا ہے اس کے علاوہ انٹیریئر میٹیلک کوٹنگ ہیٹ آئی پوزیٹیو والٹیج تو یہ اس کا ہائی والٹیج جو ہے وہ انٹیریئر میٹیلک کوٹنگ سے ہوتی وہ ہوتی ہیں تو دوستو جو ریفریش کیتھوڈرے ٹیوب ہے اس کو باری باری جو ہے وہ ریفریش کیا جاتا ہے جتنی بھی آپ پیچھے چیزیں دیکھ رہے ہیں اس کو باری باری ریفریش کیا جاتا ہے لیکن آگے جو ہم لوگ پڑھیں گے نئی جو آج کل ٹیوب چل رہی ہیں یا مطلب نہیں جو آج کل سکرین چال رہی ہیں تو وہ ان سے بہت زیادہ جو ہے وہ ڈیفرینٹس ہے تو ان کے بارے میں میں آپ کو جب سمجھاؤں گا تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کو مطلب کلیر ہو جائے گی تو ریفریش کیتھوڈرے ٹیوب یہ دوبارہ وہی سکرین جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کنیکٹنگ پین ہوتی ہے یہ لیٹران گن ہوتا ہی ہے جو کہ یہاں سے جو ہے وہ ایک الیٹران نکلتا ہے نکلنے کے بعد یہاں پہ فاکسنگ سسٹم ہوتا ہے کہ اس نے کوئی بھی فلکرنگ نہیں کرنے فلکرنگ جو تو وہ چیز ہوتی ہے جبکہ پہلے ٹائم پہ آپ اگر دیکھتے ہوں گے تو سکرین کی اوپر جو ہیں وہ ایک چھے ارنما چیز آتی تھی یعنی کہ آپ کو جو تصویر تھی وہ بالکل ٹھیک تقریقے سے مطلب نظر نہیں آتی تھی لیکن فاکسنگ سسٹم جب لگایا گیا تو وہ فاکس کرتی تھی مطلب کون سا ڈیٹا کہاں پہ دکھانا ہے اور لیٹران نے مطلب کون سی چیز کہاں پہ دکھانی ہے یہ کس طرح دکھاتے ہیں جس کا جو ہے وہ تذکرہ ہمانے والے لیکچرز کے اندر کریں گے اور آپ ٹھیک طریقے سے جان سائیں گے بس یہاں تک آپ کو کام ہے کہ آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ فاکسنگ سسٹم ہوتا ہے erson دیپلکشن ڈیٹھ کے اندر اور اس کے علاوہ وریزینٹل دیفلکشن ٹاکسن ٹھیک رائیڈ ہوتی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ رائیڈ زیادار ٹھیک سے رائٹ کی جانب میں اور وٹیکی ڈیفلیکجن پسن ریڈ جو ہے وہ اب ڈاون کی جانب ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو یہ اندر پروسیس ہوتا ہے اور یہ جو ہے یہ سربی غیر طریق خودش سکرین اور جو ہے سکی اپر پڑھ رہا ہے تو راستر سکین ڈسپلی کونسی چیز ہوتی ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ راستر سکین ڈسپلی کیا ہوتا ہے تو یہاں پہ آپ کو جسٹ میں تھوڑا سا اووروی دیتا ہوں کہ ریفریش بفر یا فریم بفر یہ دونوں کیا چیزیں ہیں ریفریش بفر اور فریم بفر ہے کیسی چیزیں جہاں پہ ڈیٹا آلریڈی سٹور ہوتا ہے سٹور ہونے کے بعد مطلب یہ جگہ ہے جہاں پہ ڈیٹا سٹور ہونے کے بعد یہاں سے الیٹرون بیم نکلے گا اور یہاں پہ جتنی بھی مطلب اس نے اپنی جگہ پور کرنی ہے وہ کرے گا اور دوبارہ یہی پہ جو ہے وہ واپس چلے جائے گا تو یہاں سے بیٹمیپ بیٹم پکسل بلکہ پکسل کی ہم بات کر رہے ہیں پکسل ازالتوں نہ ہوئے پکچر ایلیمنٹ یعنی کہ جو سکرین کی اوپر ایک ڈوٹ ہوتا ہے اس کو ہم پکسل بولتے ہیں دوستو دوبارہ آپ کو بتاؤں کہ جو سکرین کی اوپر ایک ڈوٹ ہوتا ہے اس کو پکسل بولتے ہیں بیٹمیپ کیا چیز ہوتی ہے جب پرانے کمپیٹر جو کہ بلکل سادہ ہوا کرتا تھے ٹیلیویزن واہرہ تو اس کے لیے جو تھا وہ بیٹمیپ یوز کیا جاتا تھا مطلب زیرو یا مانی کا جو ہے وہ بیٹ ہوتا تھا جس کے اندر یا تو بلیک ہوتا تھا یا وایڈ آج کل جو چل رہے وہ پکس بیپ یعنی کہ پکس بیپ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ کل رنگ بھی چیز جو ہوتی ہے وہ بھی موجود ہوتی ہے یعنی کہ ونس بیٹس سے زیادہ جتنی بھی بیٹس ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ پکس بھی مکس بولے جاتا ہے اس کے لیے وہ ہوریزنٹل جیٹرس کیا ہوتی ہے ورٹیکل جیٹرس کیا ہوتی ہے یہ بھی میں آپ کو اگلی سلائیڈ میں بتا دیتا ہوں انٹرلیس کیا ہوتی ہے انٹرلیس دسپلی سو آپ یہ سکرین ایک دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری سی آٹی کی ایک سکرین ہے اس کی اوپر جو ہیں یہ لائنیں آپ دیکھ سکتے ہوں گے ایسی لائنیں جو ہوتی ہیں رسٹر سکینڈ دسپلی کے اندر ایسی بالکل لائنز ہوتی ہیں جن کو ہم لوگ سکینڈ لائنز بولتے ہیں دوستو یہ جو آپ کو لائنز نظر آ رہی ہے ہم اس کو رسٹر سکینڈ دسپلی کے اندر جو ہے وہ سکینڈ لائن بولتے ہیں دوستو یہ سکینڈ لائن جو ہوتی ہے یہاں سے سکینڈ جب کیا جاتا ہے اس کو لائپ ٹو رائٹ کی جانے جو ہے وہ سکینڈ کیا جاتا ہے تو دوستو جیسے ہم اس کو سکینڈ کریں گے تو یہ یہاں سے جو ہے وہ سکینڈ کرتے 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 جب اپنی یہاں سے جو ختم ہوگی اس کی لائن تو دوسری لائن سے یہ جب سٹارٹ لے گا یہ آپ کو جو دور دور نظر آ رہی ہے سارے پکسل ہے ایک پکسل کی لائن ہے اس کو سکین لائن گولتے ہیں لیکن جیسی یہ لائن کرنٹ لائن سے نیکس لائن کی اوپر جائے گی تو یہ یہاں سے آنے کے بعد دوبارہ جو ہے وہ فوریزنٹل ہو کے نیچی کی جانب آگے دوبارہ یہ آگے کی جانب جو ہے وہ موف کر جائے گی دو سمیں دوبارہ آپ کو بتاتا چلوں کی یہ جو کرنٹ لائن ہوگی جیسی ہمارا جو یہاں پہ آئے گا پکسل پکسل سب سے پہلے روستر سکین کا وہ کیا کرے گا کہ یہاں سے سکین جو ہے وہ اس کو کرنے کی کوشش کرے گا تو جیسی یہاں سے اس کو کور کرے گا تو نیکس لائن کی اوپر جو ہے وہ موف کرے گا تو اس کی سٹارٹنگ سے کرے گا نہ کہ اس کی اینڈنگ سے اینڈنگ سے تو اس کو سٹارٹ کر رہی نہیں سکتا بلکہ اس کو جو ہے وہ شروع سے سٹارٹ کرے گا اسی طرح یہ ساری جتنی بھی مطلب لائنز ہیں اس کو اسی طرح یہ جو شیپ ہوتی ہے اس کو ہم لوگ بولتے ہیں اور ریزنٹل ورٹسز تو نیکس بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں گی یہ جتنی بھی ہیں اسی ٹائپ سے جو ہے وہ سکین کرے گا اسی ٹائپ سے سکین کرنے کے بعد جیسے ہمارا پوائنٹ یہاں پہ آکے ہتم ہوگا تو اب پوائنٹ کے پاس کوئی بھی راستہ نہیں ہے آگے جانے کے لیے تو دوستو یہ کیا کرے گا پوائنٹ دوبارہ یہاں سے نکل کے یہاں کی اوپر مطلب اینڈ سے نکل کے شروع والی جو لائن ہے اس کی اوپر آ جائے گا دوستو یہ جو جتنا بھی پروسیس ہوتا ہے اس پروسیس ہم بولتے ہیں ریپریش کیتھاورٹرے ٹیوب یعنی کہ ریپریش کیتھاورٹرے کو ہم دوبارہ دوبارہ ریپریش کرتے ہیں لیکن آگے میں جو آپ کو مطلب ٹیوب کے بارے میں بتاؤں گا تو وہ اس کے اندر آپ کو ذرہ بھی ریپریش کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہاں سے لیسٹ لائن سے جب شروع کی اوپر آئے گا دوستو یہاں سے دوبارہ اس کی اوپر آئے گا اور دوبارہ وہی جو ہے یہ اپنا پروسیس کمپلیٹ کرے گا تو یہ دوستو یہ جو لائن ہوگی مطلب آپ پیشلی لائن سے اکلی لائن کی اوپر جب جم کریں گے تو اس کو بولتے ہیں اور ڈیزنٹل ریٹریس لیکن یہ آپ یہاں سے اوپر کی جانب جاتے ہیں مطلب لاس لائن سے شروع والی لائن کے اندر اس کو بولتے ہیں وٹیکل ریٹریس دوستو آئی ہاپ کہ آپ کو یہ جتنی بھی چیزیں ساری سمجھا رہی ہوں گی اس کے بعد ہم چلے جاتے ہیں رینڈم اسکین ڈسپلیٹ کے اوپر تو رینڈم اسکین ڈسپلیٹ کے اوپر کیا ہوتا ہے جیسے کہ ہم میں آپ کو بتا رہا تھا یہاں پہ میں آپ کو ایکسپلین بھی کر دیتا ہوں کہ یہ سکرین ہمارے سامنے ہوتی ہے رسٹر اسکین ڈسپلیٹ کے اندر وہ جہاں پہ اسکین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ رینڈم اسکین اندر کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ ایک سکرین ہوتی ہے سکرین ہونے کے باوجود شروع سے لے کے اند تک جو ہے وہ اسکین نہیں کیا جاتا بلکہ جو چیز ہوتی ہے مطلب اگر آپ نے بھی کو سکین کرنا ہے تو وہ بھی والے پوائنٹ کی اوپر ہی جا کے ٹریک جو ہے وہ اس کو سکین کر دے گی باقی والا حیث جو ہے جو چھوڑ دے گی اسی لئے اس کو بولتے ہیں ویکٹر ڈسپلی ریفرش پائل اس لئے اس کو بولتے ہیں ویکٹر ڈسپلی ریفرش ڈسپلی پائل رینڈم سکین اور رہنم اس میں کیا فارق ہے میں نے آپ کو بتای ہی ہے کہ رہنم ش اینجاب ہی illeg Gall То رینڈم سکین جو بینٹا ہے جو اس کو پوائنٹ چاہیے ہوتا ہے وہ ہی بینٹے جاتا ہے جتنے بھی پوائنٹ ہوتے ہیں وہ سب کو جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہے تو اس کے بعد آ جاتا ہے کلر سی آلٹی منیٹر کیا ہوتے ہیں ایک ہوتی ہے بیم پینٹریشن میتھڈ اور دوسرا میتھڈ ہوتا ہے شیڈو ماسک میتھڈ تو دوستو جو بیم انٹریشن میتھڈ ہے اس کے اندر میں آپ کو بتاتا ہے چلوں کہ ایک سکرین ہوتی ہے جہاں سے پیچھے جو ہے اس اس ٹائپ کی جو ہے وہ سکرین ہوتی ہے یہ تو شیڈو ماسکا دیا ہوا ہے لیکن اگر آپ دملپ کی بات کر رہے ہیں تو یہاں پر ایک سکرین ہوتی ہے اور پہ یاکرلا نگ لگی ہوتی ہے الطران جو ہے وہ ڈریک یہاں سے جو ہے ایک اپنا اللہ روز یہاں سے پھینکتی ہے اور سکرینڈ کیوں پر جو ہے وہ ہمیں نمائیہ نظر آنے لگتا ہے اس وہاں بولتے ہیں پیمٹریشن میتھر لیکن شیڈو ماسک کام بات کرا ہی تو یہاں پہ ایک شیڈو ماسٹ جو ہے وہ لگا ہوتا ہے جب بھی الیٹرونز گان جو ہے وہ کوئی بھی الیٹرونز یہاں سے جو ہے وہ بیجتا ہے تو یہاں سے شیڈو ماسٹ کے ذریعے شیڈو جو ماسٹ ہے وہ معلوم کرتا ہے کہ کون سی چیز جو ہے یا کون سا پیکسل جو ہے وہ میں نے سکرین پر شو کرنا ہے اور کون سا پیکسل جو ہے وہ میں نے شو نہیں کرنا اسی لیے اس شیڈو ماسٹ کا یوز کیا جاتا ہے سی آئی ٹی مونیٹر کے اندر جو شیڈو ماس میں تھڑے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ مطلب سوٹ ایبل ہے اور ایفیشنڈ ہے اس کے علاوہ سی آئی ٹی ڈیسپلی کی بات کریں تو فاسٹ ریسونس ہے اور اس کی ہائی ریزولیشن پوسیبل بیٹی ہے اس کے علاوہ اگر کلزنگ کی بات کی جائے تو لچ موڈیلیشن ڈیپتھ ہے سی آئی ٹی مونیٹر کے دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر ڈی وی ایس ڈی کی بات کریں یعنی کہ ڈیریکٹ ڈیو سٹوری ڈیوائس کی تو دوستو میں آپ کو بتاتے چلوں یہ بھی ایک ایپورٹینٹ کونسیپٹ ہے جس کا سمجھ جانا آپ دوستو کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے تو دوستو اس سب سے پیلے میں آپ کو بتاتے چلوں کہ فلوڈ گن کیا ہوتی ہے اس کے بعد جو ہے وہ میں آپ کو خوبصیں اور ریفلیکشن سسٹم بھی بتاتوں گا اس کے علاوہ پرائمری الیٹرون گن بھی جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں جہاں پہ میں پہلے آپ کو ایسے کرتا ہوں پرائمری الیٹرون گن جو ہے وہ بتا دیتا ہوں تو دوستو یہ ایک ہمارے پاس فورجمپل ایک سکرین ہے یہ سکرین ہے اور یہ ہمارے پاس ایک پرائمری الیٹرون گن ہے تو یہاں سے جتنا بھی الیٹرون نکلے گا وہ ہماری سکرین کی اوپر آنگ کی کچھ اس ٹائپ کا جو ہے وہ انٹرفیس دے گا جیسے کہ یہ شیپ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری سکرین کی اوپر ہے تو جیسے ہی اس کے اندر جتنا بھی ڈیٹا ہوتا ہے وہ سارے سٹور ہوتا ہے اور اس نے جو ہے فورجمپل اس ٹرائینگل کو جو ہے وہ یہاں پہ سکرین کی اوپر شو کر رہے ہیں وہ کس طرح کرے گا یہاں پہ سارے الیٹرونز جو ہے وہ اپنے چھوڑ دے گا یہ کی صورت میں جتنے بھی الیٹرونز ہوں گے وہ سارے یہاں پہ چھوڑے گا اور یہاں پہ جو ٹرائینگل والے ایریا ہوگا اس کو جو ہے وہ حالی بلکل رکھے گا اس کے علاوہ جتنی بھی اس کی چیزیں ہوں گی وہ سارے کو الیٹرون کرتے گا اس کے علاوہ جو فلڈ گان ہوتا ہے فلڈ گان جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ کون سی جگہ جو ہے وہ حالی ہے اگر یہ ٹرائنگل والی جگہ حالی ہے تو وہ جہاں پہ جا کے جو ہے وہ اپنے رنگ بہرہ جو اپنی چیزیں بڑھنی ہیں وہ یہاں پہ بڑھ دے گا تو اسی لئے یہ فلوٹ گان جو ہے وہ پرائیمری گان سے تھوڑا مختلف ہے میں سارا یہ جتنا بھی پروسیس سب کو جو ہے وہ ریموو کر دیتا ہوں تو دوستو یہ چین چیزیں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک چیزیں سکرین یعنی کہ سکرین جو ہوتی ہے وہ میں بلکل فرنڈ پر نظر آتی ہے اس کے علاوہ سٹوریج گریڈ یعنی کہ سٹوریج گریڈ وہ جگہ ہوتی ہے جب پرائیمری گان جو ہے وہ اپنا جتنا بھی مطلب الیٹرونز جہاں سے بیٹی ہے تو وہ سٹوریج کے اندر جو ہے وہ سیو ہوتا ہے کنٹرولر گریڈ جو ہوتا ہے وہ جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں الیٹرونز کے علاوہ ان سب کو جو ہے وہ ریموو کر دیتا ہے تو یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھ لیے اس کے علاوہ فلیٹ پینل ڈسپلے کی بات کریں تو فلیٹ پینل جو ڈسپلے ہیں یہ لیٹس ٹکنالوجی مطلب آئی ہوئی ہیں پہلے جو تھے وہ منیٹر جو تھے ورگ ورٹکنگ کرتے تھے لیکن آج کل کے زمانے میں ایمیویسس ڈسپلے یعنی کہ پلازمہ پینل ایلی ڈی جو ہیں وہ یوز کی جاتی ہیں ڈسپلے کی بات کریں پلازمہ پینل ڈسپلے تو پلازمہ پینل ڈسپلے جو ہیں یہ لیٹس ٹکنالوجی ہیں جو کہ آج کل کمپیٹر میں بھی بہت زیادہ یوز کی جا رہے ہیں ان کی تھوڑی جو لائٹ ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے یہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں سیمیلر ان ڈا پرینسپل آف دا فلورسٹ لائٹ یو بھی یعنی کہ فلورسٹ لائٹ سوپ کا پرینسپل ان کے اندر جو ہے وہ بلکل پیٹ ہوا ہوا ہے سمال گینس فلڈ کیپسولز آر ایکس ایکسائٹنگ بائی الیٹرک فیلڈ یعنی کہ اس کے اندر الیٹرک فیلڈ جو ہے وہ موجود ہوتی ہے اور امیٹ کرتی ہے یعنی کہ اخراج کرتی ہے الیٹر والٹر والٹ دوستو پلازمہ پلی ڈسپلے کے اندر کیا ہوتا ہے یہ جیسے کہ آپ دوک دے کر رہے ہیں کہ سیپریٹ جو ہے وہ کنڈکٹر لگائے ہوئے ہیں ایک یہ کنڈکٹر سے اور اس کی اوپر جو ہے وہ تین اس ٹائپ پر کنڈکٹر لگائے ہوئے ہیں اور تین اس ٹائپ پر اس کے مراد ہے کہ ورٹیکل اور ہوریزنٹل کنڈکٹر دونے جانب جو ہے وہ لگائے گئے ہیں اور یہ گلاس پلیٹ جو ہے وہ دونے جانب موجود ہے یعنی کہ گلاس پلیٹ یہ بھی ایک گلاس پلیٹ ہے اور یہ گلاس پلیٹ ہے اور اس کے بیٹرین میں جو ہے وہ نائن گینس جو ہے وہ پھر ٹوئی ہوئی ہے ویری رنگت یعنی کہ بہت زیادہ ہموار ہوتے ہیں نو فریشنگ یعنی کہ ان کے اندر نو ریپریشنگ دوبارہ دوبارہ ریپریشنگ نہیں ہوتی یوز ٹو بی اویلیبل انڈا مونوکروم یعنی کہ مونوکروم جو اورنج کے کمپیٹر ہے ان کے اندر زیادہ ان کا یوزش ہے اور نا اویلیبل ان کلر اب کلر کے اندر بھی جو ہے وہ پلازمہ پینل اویلیبل ہے تو دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو جتنی بھی شیپ ہے یہ اوریزنٹل شیپ سے یعنی کہ اوریزنٹل کے تین کنڈکٹر یہاں پہ لگے ہوتے ہیں اور یہاں پہ ورٹیکل کے تین کنڈکٹر جو ہے وہ لگے ہوتے ہیں گلاس پلیٹ کے اندر تو یہاں پہ جتنی جو ہوتی ہے اس کی ڈسپلی کی جاتی ہے تو پلازمہ کی جو ایڈوانٹیجز ہیں یعنی کہ لارج ویوئنگ اینگل یا کہ آپ اینگل جو ہے وہ بڑا کر کے دیکھ سکتے ہیں گوڈ پور لارج فور میٹسپلی اور ایکسپینسیف ہے ایک تو اس کی ڈسپلی یہ ہیں لرچ پکسل یعنی کہ ون میلی میٹر ورسیس سیسو پوائنٹو میلی میٹر لگتے ہیں اس کا جو پکسل ہے وہ چلا جاتا ہے تو سم ٹائم جو اسے کرین ہے وہ آدھی بھی نظر آ سکتی ہے اس کا ایک یہ بھی جو ہے وہ ڈس ایڈوانٹیج ہو سکتا ہے اس کے علاوہ فاس فورس گریجولی ڈسپلی اڈ یعنی جو فاس فورس ہے وہ بہت جال جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے تو لیس برائیڈ ان سی آر ٹی کے مقابلے میں اس کی لائٹ جو ہے وہ کام ہوتی ہے ادر وائز یہ جو ہے یہ ایڈوانٹیج ہے آئی تنگ اس کی اگر لیس لائٹ ہوگی تو وہ آنکھوں کو جو ہے بچانے میں جو ہے وہ یوزر کی ہیلپ کرے گی تو یہ جو ہے یہ اس کا ایڈوانٹیج چلی جگہ پہ کر دیا ہے تو اس کے بعد بات کرتے ہیں ایل سی ڈی کی ایل سی ڈی اسٹینڈ پور لیکویڈ کرسٹل ڈسپلی تو لیکویڈ اس لیکویڈ کرسٹل ڈسپلی جو ہے جو ہے اٹری مل آر ٹرانس میسیف ٹیکنالوجی جی ورکنگ بائی لیٹنگ ویرینگ اماؤنٹ آف اپکس انٹینسٹی وائل بیگراؤنڈ تو این ایکٹر فیلٹر تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ انسیڈنٹ لائٹ ہوتی ہیں جو کہ یہا جتنا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت کی آپ نے پڑ بھی دینا ہے کہ لیکویڈ ڈسپلی کرسٹل ڈسپلی کیا ہوتا ہے میں نے آپ کو جو ہے اس کے ڈیٹیل بتا دیئے کہ سب سے پہلے جو تھا وہ منیٹر تھا اس کے بعد جو تھا وہ لیکویڈ کرسٹل ڈسپلی جو کہ آج کل کے ٹائم بھی بہت زیادہ اس کا یوزیج ہے لیکن جو زیادہ یوزیج ہے آج کل ایلی ڈی کا جو کہ زیادہ اس سے ایکسپنسیو ہے اس کے علاوہ اگر آپ لیکویڈ کرسٹل ڈسپلی کی بات کریں تو ایسی ڈی ایکٹ ایزل لائٹ ویویڈ کی طورہ کرتی ہے لائٹ کو ایمیٹ نہیں کرتی لائٹ کو ایمیٹ کرتی تھی جس کو ہم لوگ نے پلازمہ ڈسپلی کے اندر دیکھا اس کے علاوہ اس کے ایڈوانٹیج اس کی بات کریں تو سمال فوٹ پرنٹ یعنی کہ اس کا سائز جو ہوتا ہے وہ وان پائی سکس ہوتا ہے اس کمپیرڈ ٹو دا سی ایڈی یعنی کہ مقابلے میں اس کی جو لائٹ ویڈ ہے اس کا ویڈ ٹائپی کے لیوان پائی پائی جو ہے وہ کم ہے اس کمپیر ٹو سی ایڈی یعنی کہ اس کی پاور ڈس کنزمچن بھی جو ہے وہ کم ہے اس کمپیر ٹو سی ایڈی یہ باقی ساری چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے ایڈوانٹیجز ہیں اس کے علاوہ مقابلے میں ہم بات کرتے ہیں کہ ٹری ڈیمینشنل ڈیوائز کیا ہوتی ہے تو ٹری ڈیمینشنل ڈیوائز وہ ہوتی ہے جو کہ ہمیں تینوں سائز مطلب تینوں سائز سے جو ہے وہ ایمیج پروائیڈ کر رہے ہیں جیسے یہ سکرین ہے تو سکرین کو یہاں سے ایک آگ دے رہی ہے اور یہاں یہاں پہ ایک میرر ہے جو کہ وائبریٹ کر رہا ہے تو ہمیں جو ریل ایمیج دیکھنے کو ملے گی یا ویرچویل ایمیج وہ یہاں پہ دیکھنے کو ملے گی کیونکہ انسانی آگ جو ہے آئی تینگ ایٹ یا ون میرہ میٹر تک جو ہے وہ اپنی صحیح چیز جو ہے وہ دیکھنے کابل ہوتی ہے تو یہاں سے وائبریٹ جو ہے وہ میرر کر رہا ہے تو اسی وجہ سے انسانی آگ جو ہے وہ اس یوز کو یہاں پہ دیکھے گی یہاں پہ آپ اس کو الوگرام کو دیکھ سکتے ہیں جو کہ آج کا لیٹس ٹیکنالوجی کے اندر یوز ہو رہے ہیں ویچول ٹریلیڈی تو آئیز اگر آئیز کی بات کریں پرائیویڈ آئیز یعنی کے ایک آئیز کی اوپر بھی ایک دوسری آئیز لگ رہی ہے جس کے اندر ہیڈ ماؤنٹین ڈسپلی جو ہے وہ اویلیبل ہوتا ہے اس کے علاوہ ایئر اگر کان کی بات کریں تو اس کے اندر ہیڈ فون لڈ سپیکر جو ہے وہ ہوتے ہیں ہیڈ ماؤنٹین ڈسپلی کے طور پر اس کے علاوہ تیٹیکل سند کی بات کر رہے ہیں تو ڈیٹا گلافز یعنی کے دستانے ویرہ جوتے ہیں وہ تی ایسیلی ایکسس کر سکتا ہے ڈیٹا سوٹز ہوتے ہیں ٹریڈ میلز ہوتے ہیں تو ہیڈ ماؤنٹنگ یہ ہیڈ ماؤنٹنگ ڈسپلی جو ہے وہ جاتا ہے جو ہے وہ آج کل کی لیٹس ٹیکنالوجی کا ویجن بن چکا ہے یہاں پہ دو سمال سکرین جو ہے وہ ڈسپلی ہو رہی ہیں ایمیج فور بہت آئی آئی ایمیریشن ڈگریز ہیڈ مومنٹ کنٹرول ویچول کیمرہ آٹیفیشل ایمیج لو ریزلوشن ویڈی ایکسپینسیف نیرو بیون یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یعنی کہ تھری ڈیمینشل کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں اس کے لئے لائٹ ویڈ اگر آپ دیکھیں ہیڈ ماؤنٹنگ ڈسپلی ہے گا تو ایلٹر ساون ٹریکنگ ڈیوائیس یوز ویڈ دہ اسٹیو سکوپنگ گلاسیس تو ٹریک ہیڈ پوزیشن یعنی کہ جتنی بھی ڈیوائیسیں اس کے ذریعے جو ہے وہ ہیڈ کی ٹریکنگ کی جارتی ہے انٹریکٹیو وارک تھرو یعنی کہ آپ جو ہے وہ اپنی وارک تھرو مطلب آپ اگر جہاں پہ چل پھیر رہے ہیں تو وان سے جو ہے وہ انٹریکٹیو اس کو بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ ڈیٹا گلاف جو ہے وہ بھی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیٹا گرافز ایز اینٹریکشن یہاں پہ آپ جو ہے وہ ڈیٹا گلافز کی مدد سے جو ہے وہ کمپیٹر کے ساتھ انٹریکشن بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ڈیٹا گلافز یعنی کی جہاں سے آپ جو ہے وہ کمبینیشن بھی کر سکتے ہیں ڈیٹا گلافز کے ساتھ وہ ٹیکنالوجی کے ساتھ جو ہے وہ آپ ورک کر سکتے ہیں تو دوستو ٹینک یو فور واشنگ سبسکرائب دی چینل ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے